بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انتصاب نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اذکار رمضان آج ہمارے اس پروگرام میں جن سناخانوں کو ہم نے دعوت دی ہے ان کا تعرف میں چاہوں گا میرے سینئر ہوسٹ جنابے احمد حسن نقشبندی صاحب کروائیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام بڑا ہی خوبصورت یہ پروگرام آپ تک اذکار رمضان انتصاب نیوز پنچا رہا ہے اور پروگرام کا جو سلسلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ رمضان المبارک کی باب برکت سا آتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں مہمانوں کے تعرف کا اور میں تعرف کی جانب ہی بڑھوں گا میرے پاس موجود ہیں بڑے ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے والے سناخان بڑے معروف سناخان جنہیں آپ سنتے رہتے ہیں تعرف میں ان کا کرواتا ہوں جناب کاری محمد عثمان گنی منڈیری صاحب آپ موجود ہیں عثمان گنی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے سب سے پہلے آپ پہلی مرتبہ ہمارے پاس پروگرام میں تشریف لائے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ کیسا لگا ہمارا انتصاب نیوز کا یہ آج کا پروگرام صدیقی صاحب کی موجود گی اور ہماری ٹیم کی ماشاءاللہ یہ کاغش اس حوالہ سے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد بھئی سب سے پہلے میں تہ دل سے مشکور ہوں آپ کا محمود علی صدیقی صاحب اور انتصاب نیوز کی پوری ٹیم کا جنہوں نے آج اتنے خوبصورت پلیٹ فارم پہ مجھے مدعو کیا اور خصوصاً ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے اور اس بابرکت ساتھوں میں آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے انتصاب نیوز کے اس پلیٹ فارم پہ مجھے بیٹھ کے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اب آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے منیروی صاحب آپ کی اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور جلدی سے آپ سے ایک میرا question ہے کہ کب سے نات آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے نات کے استاد کون ہیں یہ ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گے بلکل صدیقی صاحب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے کب سے شوق ہے نات کا میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سات یا آٹھ سال کی میری عمر تھی اور مجھے ازور کی نات کا یہ شوق تھا گھر سے کچھ اسلامی تعلیمات میری فیملی سے مجھے ملتی رہیں اور یہ میرا شوق بڑھتا رہا اور نات میں میرے استاد سیدی و مرشدی جناب کی بلاد سید زبیر مسعود شاہ صاحب واکینٹ سے میرے استاد گرامی ہیں بہت بڑی شخصیت ہے نات کے بارے سے پیلر ہیں پیلر ہیں وہ نات کا اور ہمارے تو وہ بڑے اچھے دوست ہیں تو بڑے باریک ہیں میں نے ان میں ایک صفت دیکھی ہے کہ اگر کوئی ان کا واقف ہے غیر واقف ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا وہ دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جو اچھا کر رہے ہیں پھر وہ رہ نہیں سکتے داد دیتے ہیں بلکہ ایک حوصلہ فضائی بھی فرماتے ہیں منی کی صورت میں تو یہ ان کا بہت بڑا خاصہ ہے جو دوسرے لوگوں میں کم ملتا ہے تو سوال تو اور بھی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ایک نات شریف سن لی جائے جی بلکہ مدیروی صاحب آپ بتائیں کہ آج ہماری ناظرین کو آپ کون سی نات پاک سنائیں گے جی میں ربیق زیاد صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام اس کے چند اشار میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ کی جیوی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار کہا وہ عرض مدینہ کہا میری ہستی کہا وہ عرض مدینہ کہاں 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 میری ہستی یہ حضوری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری باہر اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز مجھے جو مل رہا ہے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری باہر اور محبتوں کا سیلہ ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا سیلہ ایسے کون دیتا ہے سنے رجانیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری باہر ماشاءاللہ کاری محمد عثمان غنی مڈیروی صاحب بہت اچھا کلام پڑھے تھے بہت اچھے انداز میں انہوں نے یہ کلام پڑھا ہے بڑے لوگ بڑھتے ہیں لیکن ان کا ایک اپنا ہی خاصہ ہے اس میں میں اگلے مہمان کی طرف بڑھوں گا ہمارے اس پروگرام میں جناب محمد ارسلان حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ان کے لیے ہمارے لیے وہ کیا لائے ہیں کون سا کلام پیش کریں گے جناب محمد ارسلان حیدر صاحب حسین کو حسین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو خود موین اک دین نے کہا خود موین اک دین نے کہا حسین کو ہی دین مان لو حسین کو ہی دین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو غدیر خم پہ فیصلہ ہوا 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 علی کو جان نشین مان لو علی کو جان نشین مان لو علی کو جان نشین مان لو امین بن امین مان لو جن کو چن لیا حسین نے جن کو چن لیا حسین نے ان کو صالحین مان لو ان کو صالحین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو ہر نبی کا ناز ہے حسین ہر نبی کا ناز ہے حسین فخر مرسلین مان لو فخر مرسلین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو عشق ایک مکان ہے اگر عشق ایک مکان ہے اگر حسین کو مکین مان لو حسین کو مکین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو ماشاءاللہ 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 سبحاناللہ بڑے خوبصورت انداز میں منکمت پیش کی ہے صدیقی صاحب جو لطف آ رہا ہے عثمان بھائی نے پڑا اور عرسلان بھائی نے پڑا اس لطف کو کانٹینیو رکھتے ہیں گزارش کروں گا کہ آپ آلاؤنس کریں کہ ہمارے پاس کون سے اس نا خان موجود ہیں ماشاءاللہ بابر رضا سلطانی صاحب کا ایک کانفیڈنس ہے پڑھنے میں میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ گھبراتے نہیں ہیں یہ خاصہ ہے یہ ضروری ہے جی ضروری ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں تو جو بھی بیٹھا ہو یہ ان کی بیعت بھی نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے ایک انعام میں سمجھتا ہوں تو میں اگزارش کروں گا انتصاب نیوز کے پروگرام اذکار رمضان میں جناب بابر رضا سلطانی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اور اپنے انداز میں جو اشعار ہیں وہ پیش فرمائیں کرم کی وراست ہے اتائل کی وراست ہے کرم مل کی وراست ہے اتائل کی وراست ہے نبی کے ہیں اور اس کلام کا حاصل کلام پہل اشیر ہے یہ پتر مار نیوالوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے یہ پتر مار نیوالوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے کرم مل کی وراست ہے دعا مل کی وراست ہے کرم مل کی وراست ہے دعا دعا خطیجہ کی وہ زہرہ ہو کہ زینب ہو وہ ہستی ہو ختیجہ کی وہ زہرہ ہو کہ زینب ہو گوا قدسی ہیں اے لوگو ہیا ان کی براست ہے گوا قدسی ہیں اے لوگو ہیا ان کی براست ہے نبی کے ہیں یہ گھر والے آخری شیئر جو میرے دامن میں وہاں پیش کر رہا ہوں یہ شب ہے خادمہ ان کی سویرہ ان کا ناکل ہے یہ شب ہے خادمہ ان کی سویرہ ان کا ناکل ہے یہ جب چاہے اثر کر دیں یہ جب چاہے اثر کر دیں زیائل کی وراست ہے یہ جب چاہے اثر کر دیں زیائل کی وراست ہے نبی کے ہیں یہ گھر والے سخائل کی وراست ہے اتائل کی وراست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوب آپ نے پڑھا کیا خوب پڑھا اللہ کریم آپ کو مزید آپ کے علم میں عمل میں آپ کی آواز میں وستیں برکتیں عطا فرمائے اسدیقی صاحب عثمان گنی صاحب موجود ہیں سوال کے ساتھ ان کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھائیں گے اور ناد بھی سنیں گے سوال کریں ان کے ساتھ جی جی بالکل میں نے سوال لکھا ہوا ان کے لیے مندیروی صاحب آپ فرمائے قدیم اور جدید یعنی پرانے اور اس دور کے ناد خان جو آپ کو پسند ہیں ان کے چیدہ چیدہ نام میں جاننا چاہوں گا پرانے جو ہمارے سینئر سنہ خان تھے ہمارے اسلاف ان میں الہار شبیر احمد گندل صاحب ماشاء اللہ کو میں نے بڑا سنا اپنے بچپن میں تو قبلہ ظہوری صاحب کو میں نے بڑا سنا عبدالستار نیازی صاحب ان کو تب تو میرا بلکل ابھی سٹارٹ تھا آٹھ نو سال کی میری عمر تھی جب میں قبلہ نیازی صاحب کو سنتا رہا ہوں اچھا اور دور حاضر میں منظور کونین صاحب جی کونین صاحب مزاری بات بہت ہوئے کہ یونیورسٹ نہیں ہے ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے اور خالد اسنین خالد صاحب رحمت اللہ اللہ آپ کو میں نے کافی سنا ہے تو بس یہ دور حاضر کے دور حاضر میں پسندیدہ بھی بتائیں نا کہ آپ کے بہت زیادہ جو فیر رہے ہیں ایک پیٹرن کے نام آپ نے نہیں بتائے اگر منظور کونین شاہ صاحب کا اظہار کیا میں یہی سمجھوں گا تو سید زبیب مسعود شاہ صاحب جو یونیورسٹی ہیں اور ایک اکیڈمی کی حصیت رکھتے ہیں ان کے اصلاد میں اصلاد بڑی شفقت فرماتے تھے سید منظور کونین شاہ صاحب ماشاء اللہ تو بڑی جولی طبیعت بھی بڑی بڑی اچھی بات کرنی باریک لطافت کا بڑا ان کا ایک مزاج تھا تو میں آپ کو بہت خوش زبیب شاہ صاحب جو ہے مسلمان کونین شاہ صاحب جو ہے وہ ایک ہی پیٹرن کے یہ لوگ ہیں تو اگلا کلام جو اسی اسی انداز کا کوئی جن کے ہم نے نام لیے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جناب دو چار اشار آپ کوئی زبیب شاہ صاحب کے قریب قریب اگر اس مزاج کا کوئی کلام آپ کے پاس ہو تو ضرور سنائیے میں احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام میں میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ پیش کروں کیونکہ پہلے جو میں نے کلام پیش کیا ہے جو آپ کے دل کی بات پہلے جو میں نے کلام پیش کیا یہ استاد گرامی قبلہ نے پڑھا ہوا ہے تو اسے کی انداز میں میں نے کوپی کرنے کی کوشش کی ہے ان جیسا تو نہیں ہم پڑھ سکتے انعائد فرمائے جناب میں کلام کے چند اشار پیش کرتا ہوں سامنے ہو اگر روئے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزا آئے گا دل میں ہے عارض وہ جو ہوں رو برو پھر تلاوت کا کتنا مزا آئے گا سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے تو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے کہ میری لینے خبر آئے آقا اگر میری لینے خبر آئے آقا اگر پھر ایادت کا کتنا مزا آئے گا سامنے ہو اگر سر پہ سدیک آنکھوں میں اسمان ہو دھڑکنوں میں عمر جانے جان ہو علی دھڑکنوں میں عمر جان جان ہو علی یہ سبی موتبر ہم سفر ہو اگر یہ سبی موتبر ہم سفر ہو اگر پھر رفاقت کا کتنا مزا آئے گا سامنے ہو اگر سدیکی صاحب یہ اس کلام کے سارے شعر بہت خوبصورت ہیں مگر یہ میں بھی پیش کرنے لگا ہوں یہ میرا پسندیدہ شعر ہے اور انتہائی خوبصورت شعر باب جنت پہ رزوان روکے ہمیں پھر جائیں گے لیکن سنو دوستو پھر جائیں گے لیکن سنو دوستو کہ جب محمد کہیں گے کہ میرے ہے یہ جب محمد کہیں گے کہ میرے ہے یہ پھر اجازت کا کتنا مزائے گا سامنے ہو اگر عجاز میں بڑا خوب کلام پڑا ہے ناظرین آج میرا دل چاہا کہ اس پروگرام میں چونکہ احمد حسن نقشبندی صاحب ہمارے انکر ہیں میزبان ہیں مگر اللہ نے ان کو ایک اور عہدے تھے بھی نوازا ہے میں چاہوں گا کہ آج ترنم کے ساتھ دو اشار اچھا میرے دل تھا کہ آپ کچھ پڑھتے ہیں میں بھی ایک شعر پڑھ دوں ایک 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 کر لیتے ہیں نہیں دو شعر آپ نے پڑھنے ہیں قربان میں ان کی بخشیش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشیش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بھی نماغ دیا اور اتنا دیا دامن بے غمارت سمانہی مقصد بھی نماغ دیا اور اتنا دیا دامن بے غمارت سمانہی قربان میں ان کی بخشیش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ان کے صدقے ایمان ملا وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بین مانگے دیا اور ایت نہ دیا اس محسن عاظم کے یوں تو خالد پہ غزاروں ایسا ہے اس محسن عاظم کے یوں تو خالد پہ غزاروں ایسا ہے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں ناظرین صاحب زادہ احمد حسن نقشبندی صاحب کی ناد خانی اور ان کے سور پہ اور ان کے راگ پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا آج پتہ نہیں ایک محول ملا سکوت ہے پروگرام میں ان کو سننے کا ہم نے آغاز جو ہے وہ بڑا شکر ہوئے صدیقی صاحب جو ہم نے پاک ہستیوں کا ذکر کیا اپنے سینئر اسلاف کا ذکر کیا یہ بس ان کی برکات ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے میں نے ان کو پہلے بھی سنا ہے آج آپ کے پڑھائی میں جو کانفیڈنس کی جو بوریاں یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا آپ کے وہ جو لیول کانفیڈنس کا لیول ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے نہیں اتنا اچھا آپ نے مطلب یہ تھوڑی سی بوریت کو ختم کرنے والا جملہ تھا میں نے جو بول دیا اتنا اچھا آپ نے پڑھا ہے اتنا اچھا نبھایا ہے اس راگ کو کہ کیا کہنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں کہتا ہوں کہ سبھی ماشاءاللہ یہاں سینئر بیٹھے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ میری آپ سینئر کے سامنے کوئی ایسی ایسیت ہے میرا یہ خیال ہے کہ صدیقی صاحب لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے اور اسی جانب بڑھتے ہیں جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو وفا کریں گے مجھے پڑھوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم تھوڑا ہے تو اس کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے آپ سے ہم نے نات پاک سننی ہے میں نے پھر ایک شعر یا دو شعر میں پیش کر دیتا ہوں ابھی وقت نہیں ہے آہ درے رسول پہ میرا سلام ہو جائے درے رسول پہ میرا سلام ہو جائے بڑا غریب ہوں یا رب یہ کام ہو جائے بڑا غریب ہوں یا رب یہ کام ہو جائے ریاض کو بھی عطا ہو شرف غلامی کا راز کو بھی عطا ہو شرف غلامی کا تیرے فقیروں میں اس کا بھی نام ہو جائے تیرے فقیروں میں اس کا بھی نام ہو جائے درے رسول پہ میرا سلام ہو جائے بڑا غریب ہوں یا رب یہ کام ہو جائے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ صدیقی صاحب آپ نے ماشاءاللہ ہمارے ہر پروگرام کو اتنا خوبصورت پڑھ کے اتنا خوبصورت بنا دیا کہ ماشاءاللہ آپ کے لئے کمنٹس بھی لوگوں کے آ رہے ہیں مجھے فیڈ بیک بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کا سایہ اس پلیٹ فارم پہ اور آل سنت پہ مالک کریم سلامت رکھیں آپ ماشاءاللہ سناخانوں کے استاد بھی ہیں اللہ کریم سے دعا ہے خالقِ کائنات یہ سلسلہ جو ہم رمضان المبارک کا چلا رہے ہیں اذکارِ رمضان کا جو سلسلہ چل رہا ہے مالک طرح اس میں مزید وسطیں اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں جتنے بھی ہمارے پاس مہمان یہاں تشریف لائے تھے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے جی 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 تو ناظرین پرورم کو ہم وائنڈ اپ کی طور بڑھا رہے ہیں انتصاب نیوز کی پوری ٹیم کا ہم سب شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے مہمان بھی شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے اتنا کاؤپریٹ کیا ہے تو مجھے یعنی محمودل حسن سیدی کی اور احمد حسن نقشمندی کو اجازت دیں آئندہ نئے پروگرام نئے موضوع کے ساتھ ہم دونوں حاضر ہوں گے انتظار کرتے رہی ہیں ہمارے پروگرام کا خوب دیکھئے لوگوں میں شیئر کرئے اور اس انتظار میں ہم بھی رہیں گے کہ آپ ہمارا انتظار کریں گے اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ